اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اور دعا یہیں ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بطول سکوکین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فطیر پیازی یا افغانی نان پیازی کی ریسپی اور ہم بنائیں گے یہ نان بغیر اوون کے پین میں یہ بہت ہی مزے دار اور خستہ تیار ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے ڈو اور اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون ییسٹ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون چینی 1.5 کپ میدہ 1 کپ پانی اور یہ نیم گرم ہونا چاہیے اور ہس پہ ضرورت گی یا تیل اب ہم میدے میں شامل کریں گے ییسٹ نمک اور چینی اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد اوائل یا گی ڈالیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اچھا سا ڈو تیار کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سے نیٹ کریں گے اور باول کو گریس کر کے اس میں ڈو رکھیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے آئل یا گی اور تقریباً بیس منٹ تک ریس دیں گے اب ہم فیلنگ کے لئے پیاس تیار کریں گے پیاس کو ایسے باری کٹ لیں گے اور میں نے لیے ہیں تین عدد پیاس اور سب کو اسی طرح باری کٹ لیں گے اور پھر اسے کھول لیں گے پیاس ہمارے تیار ہیں ساتھ ہی میں نے لیے ہیں کچھ مسالے وان ٹی سپون دنیا پاوڈر وان ٹی سپون کالی مرچ وان ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ یہ اوپشنل ہے آپ کو پسند ہو تو ایڈ کر لیں اب ان سارے مسالوں کو پیاس میں شامل کر کے اچھا سا مکس کریں گے ڈو تیار ہیں ساتھ ہی پیاس بھی تیار ہیں اور ہمیں چاہیے تھوڑا سا میدہ اور حض بزرورت گھی تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور پھر پیڑا بنا لیں گے اب اسے اچھی طرح بیل لیں گے اور بڑی سی روٹی تیار کریں گے روٹی ہماری تیار ہے اب ہم اس روٹی پہ گھی سپریٹ کریں گے اور اوپر سے تھوڑا سا میدہ اور پھر پیاس شامل کریں گے اور اچھی طرح سے سپریٹ کریں گے اس کے بعد اسے رول کر کے دوبارہ سے بیڑا تیار کر لیں گے سیم میتہڈ سے دوسرا پیڑا بھی تیار کر لیں گے موسیقی دونوں پیڑے ہمارے تیار ہیں اب انہیں ڈھک کر پانچ منٹ تک رستیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم نان بنانا شروع کرتے ہیں ایک پیڑا لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھا سا بیل لیں گے آپ چاہیں تو بیلن کی مدد سے بھی بیل سکتے ہیں اب اسے ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ تک ڈھک کر پکا لیں گے پانچ منٹ بعد جکن ہٹا لیں گے نان کے اوپر دو سے تین چمچ دودھ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے سپریٹ کریں گے اس کے بعد اسے پلٹ لیں گے اور دوسری سائٹ بھی دودھ ڈال کے سپریٹ کریں گے اور دوبارہ سے ڈھک کر پانچ منٹ تک پکا لیں گے اس کے بعد اسے ہلا لیں گے ایسے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے اب ہم اٹھ کریں گے گھی اور اسے سپریٹ کریں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد پلٹ لیں گے اور دوسرے سائٹ بھی گھی سپریٹ کر دیں گے اور مزید تین منٹ تک اسے ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے اور تھوڑا تھوڑا ہلا لیں گے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے اور دوبارہ پلٹ لیں گے اور اسے بھی ہلا لیں گے ہلکا سا تاکہ اس سائٹ بھی اچھا سا کلر آ جائے اور ہمارا نان پیازی بلکل تیار ہے اسے میتھر سے دوسرا نان بھی تیار کر لیں گے تو لیجئے بہت ہی خستہ اور مزیدار قسم کے فطیر پیازی یا نان پیازی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ ضرور ٹرائی کریں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ ہے اللہ حافظ شکریہ ہے